جی اسلام علیکم وزیس آمین آج اردو ادب کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم مشہور اردو شاعر جوش ملی عبادی کی نظم نگاری کی خصوصیات کے حوالے سے گفتکو کریں گے دوستو اردو ادب کی ہمیشہ سے خوش قسمتی رہی ہے کہ اسے ہمیشہ اور ہر دور میں نظم و نصر میں ایسے شاعر اور نصر نگار ملتے رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فنی مہارت سے ایسی تخلیقات کی جن کے باعث اردو ادب کے مقام و مرتبے میں مزید اضافہ ہوا اور اردو ادب کو ترقی ملی جوش ملی عبادی بھی ایک ایسے منفرد شاعر ہیں جو رومانوی انقلابی قسم کے تصورات کے حامل ہیں مگر ان کی نفرادیت یہ ہے کہ وہ رومان اور انقلاب کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں وہ زندگی کی اہمیت سمجھتے ہیں وطن سے محبت کرتے ہیں اور آزادی پسند کرتے ہیں وہ جذباتی رویہ کے حامل ہیں مگر وہ صرف زنجیریں ٹوٹنے کے خواب دیکھتے ہیں وہ غلامی محکومی سے نفرت کرتے ہیں مگر آزادی کی خاطر کوئی نظریہ اور لاحے عمل پیش نہیں کرتے اپنی ایک نظم غلاموں سے خطاب میں کہتے ہیں اکسائے میرا شیر اگر جذبہ ہائے جنگ پیدا ہو آپ گینے کے اندر مزاج سنگ تو چپ رہا زمین ہلی آسمان ہلا تجھ سے تو کیا خدا سے کروں گا میں یہ گلا ان بز دلوں کے نام پہ شیدہ کیا ہے کیوں نامرد قوم میں مجھے پیدا کیا ہے کیوں علی سردار جعفری اپنی کتاب ترقی پسند عدب میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جوش صد فیصدی رومانوی شاعر ہیں اور ان کا انقلاب کا تصور بھی رومانوی ہے جس کے زیرے اثر وہ بہت جلد مشتعل ہو کر جذبات اور ہی جان کے طوفان میں بہہ جاتے ہیں اس کے علاوہ جوش کا جو منفرد حوالہ ہے وہ حسن و عشق کا بیان ہے وہ رومانوی شاعر ہیں اور حسن کی مختلف قیفیات کی مختلف جزیات نگاری کرتے ہیں اپنی مشہور نظم جنگل کی شہزادی میں وہ محبوبہ کے آزا کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں کانٹوں پہ خوبصورت اکبانسری پڑی ہے دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی ہے زاہد فریب گل رخ کافر دراز مجگا سیمی بدن پری رخ نوخیز حشر ساما خوش چسم خوبصورت خوش وزہ ماہ پیکر نازک بدن شکر لب شیری ادا فسونگر آہو نگاہ گل گون بہشت سیما یا کوت لب صدف گون شیری بلند بالا جوش حسن پسند کرتے ہیں اور ان کو ہر چہرے میں خوبصورتی دکھائی دیتی ہے اپنی نظم کوہستان دکن کی عورتیں میں وہ محنت کش عورتوں کا حسن بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جسم ہے کچھ اس قدر ٹھوس علمان والحفیظ لیجیے چٹکی تو چھل جائیں خود اپنی انگلیاں عورتیں ہیں یاکے ہیں برسات کی کرنوں کے خواب پھٹ پڑا ہے جن پہ توفان خیز پتھری لا شباب ان کی نظموں میں ہمیں ماضی اور بچپن کی سنہری یادیں بھی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اپنی نظم پرانی تصویر میں وہ گزرے دنوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی میں پھر نہ اس موسم کو پائیں گے کبھی ہائے وہ بیتے ہوئے دن اب نہ آئیں گے کبھی جوش کی شائری میں ترقی پسند آنا نظریات اور خیالات ملتے ہیں وہ آزادی کے شہدائی ہیں وہ انسان دوست ہیں وہ سیاسی سماجی حالات کا مشہدہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ تفسرہ کرتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طرح برسغیر کے وسائل کو لٹا جوش اسپنی نظم ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام میں کہتے ہیں کس زبان سے کہہ رہے آج تم سودا کرو دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو ہندیوں کے جسم میں کیا روحِ آزادی نہ تھی سچ بتاؤ کیا وہ انسانوں کی آبادی نہ تھی جوش آزادی کے شہدائی اور متوالے ہیں اپنے ایک مشہور شعر میں کہتے ہیں کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیاتِ جاودہ سے انیس سو سنتالیس میں جب برسغیر انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا مگر یہ آزادی غلامی سے بہتر ثابت ہوئے سماجی صورتحال اور اخلاقی قدریں زیوال کا شکار ہوئیں جوش اپنی نظم ماتمِ آزادی میں کہتے ہیں دولت ملی تو اور بینہ دار ہو گئے صحت ہوئی نصیب تو بیمار ہو گئے اترا جو بار اور گران بار ہو گئے آزاد یوں ہوئے کہ گرفتار ہو گئے جوش کی شاعری میں ہمیں مناظرِ فطرت کا بھی بڑی خوبصورتی سے بیان ملتا ہے کہتے ہیں کیا دل کی تمناوں کو مربوط کیا تھا سبزے پہ چمکتی ہوئی سامن کی جھڑی نے بدلی تھی فلک پہ کے جنو خیز جوانی بودھیں تھی زمین پر کے انگوٹھی کے نگی نے جوش ایک وطن پرست انسان کے روپ میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کی نظموں میں اکثر وطن سے محبت کا حوالہ جو ہے وہ ہمیں واضح نظر آتا ہے اپنی ایک نظم وطن میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم زمین کو تیری ناپاک نہ ہونے دیں گے تیرے دامن کو کبھی چاک نہ ہونے دیں گے تجھ کو جیتے جی غمناک نہ ہونے دیں گے ایسی اکسیر کو یوں خاک نہ ہونے دیں گے جوش نے آخری وقت میں جو شائری کی اس میں ہمیں صوفیانہ خیالات واضح محسوس ہوتے ہیں جوش کہتے ہیں کیا کروں گا میں نعمتیں لے کر میری ہر سانس ایک نعمت ہے تجھ پہ روشن ہے اے میرے مولا کہ میرے دل میں سوز وحدت ہے تیرے انعام کی نہیں خواہش بلکہ مجھ کو تیری ضرورت ہے جوش شولہ مزاج ترقی پسند اور انقلابی شائر ہیں وہ قادر القلام اہد آفرین شائر جن کو اقبال کے بعد اردو نظم کا سب سے بڑا شائر مانا جاتا ہے انہیں اردو کا ویلیم شاکس پیر اور شائر آخر زمان مانا جاتا ہے شائری جن کے ہاں شوکیا نہیں بلکہ خاندانی فن کے طور پر کی جاتی ہے جوش کہتے ہیں شائری کیوں نہ راس آئے مجھے یہ میرا فن خاندانی ہے جوش ملی آبادی شخصیت اور فن نامی کتاب میں زفر محمود لکھتے ہوئے کہتے ہیں جوش کی عشقیہ شائری میں وطن کے مزاج کی رومانیت پر درجاتم موجود ہے عشق و عاشقی کے مختلف موضوعات پر انہوں نے نظمیں لکھی نظمیں لکھی ہیں وہ عشق کو عبادت تصور کرتے ہیں شکریہ موسیقی